اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا موجزہ دیکھیں ابھی چند دن پہلے کسی حکیم کے توسط سے مجھے پتا چلا انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ انجیر کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے تو ان حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو کے استعمال کریں یعنی انجیر کے ٹکڑے کریں اور دو تین چمچے زیتون کپ میں ڈالیں اور اس میں انجیر کے ٹکڑے کر کے ڈبو دیں آپ اس میں رات کو آپ ڈبو دیں اور صبح اس کو استعمال کر لیں وہ زیتون بھی کھالیں ساتھ میں تو اس وقت میرا ذہن اس طرف نہیں گیا آج جب میں یہ اس آیت کا درست دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے خود قرآن میں دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے حکیم تو آج کہہ رہے ہیں چودہ سو سال کے بعد کہ ان دونوں کا ملاب بہترین ہے صحت کے لیے تو قرآن میں اللہ نے کیسے دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے تو یہ عجیب اتفاق ہے اور بلکہ قرآن کی بلاغت ہے اور قرآن کا ایک قسم کا موجزہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جن کی تحقیق ہو رہی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالی نے ان کے اشارے پہلے سے دے دی ہیں انجیر اگر آپ زیتون میں ڈبو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انجیر کو چوانا آسان ہو جاتا ہے ورنہ انجیر بہت سخت چیز ہوتی ہے اس کا چوانا آپ کے لیے مشکل ہے جب آپ اس کو زیتون میں ڈبو دیں گے آپ صبح جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نرم ہو گئی ہے اس کا کھانا آسان ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے زیتون کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے آپ اگر زیتون ویسے ہی چمچہ بھر کے پییں گے تو جو لوگ زیتون کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے مشکل ہے اس طرح سے پینا وہ ٹیسٹ گین ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے جب آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کافی حد تک تیل جو ہے وہ انجیر اس کا جذب کر لے گا پھر جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تیل کا استعمال بھی ہوگا مگر وہ تیل کی ایک خاص قسم کی جو ایک مہک ہوتی ہے جس سے بعض لوگ جس کو بسند نہیں کرتے تو اس مہک سے بھی آپ کی جان چھوڑی جائے گی اور آپ وہ آسانی سے کھا سکیں گے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے انجیر اور زیتون کا کچھ فائدے انجیر میں ہیں جو زیتون میں نہیں کچھ فائدے زیتون میں ہیں جو انجیر میں نہیں تو یہ کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحت کے لیے بہترین ٹونک مل جاتا ہے کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے یعنی اطبع یہ کہتے ہیں کہ یہ دو آتشہ بن جاتا ہے یعنی انجیر کا فائدہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور زیتون کا فائدہ بھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے تو جب اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بہت احتمام سے تذکرہ کیا ہے تو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے میں نے عربوں کو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ انجیر اور زیتون کا استعمال کرتے ہیں مگر ہمارے ہاں صبح صبح لوگ جیم کا استعمال کر لیں گے شہد نہیں استعمال کرتے اور بچوں کو ٹوفیاں کھلا دیں گے انجیر نہیں کھلائیں گے کبھی بھی میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا وہ ہمیں انجیر لا کے دیا کرتے تھے ہم کھاتے تھے اس کو شوق سے والد صاحب خود بھی استعمال کرتے تھے تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں پر ڈالیں میٹھا کھانے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے تو آپ ٹوفی یا چوکلیٹ کے بجائے آپ ان کو انجیر کھلا دیں آپ ان کو کوئی ایسے پھل فروٹ کھلا دیں شہد کھلا دیں تو ان چیزوں پر لانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے قرآن و سنت میں اس کا بہت تاقیز سے حکم ہے